السلام علیکم میرا نام مجیب ہے میں کانپور شہر سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں کیا ہاتھ فیلا کر دعائے کنوت پڑھی جاتی ہے یا ہاتھ بان کر ہی پڑھیں اور دعائے کنوت سے پہلے ہنفی مسلک کی طرح پرفیدین بھی کریں یہ مجیب بھائی ہیں کانپور سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ تین رکعت وطر پڑھنا ہے تو آخری رکعت میں کنوت پڑھتے وقت ہاتھ اٹھا کے پھیلا کے کنوت پڑھنا ہے یا ایسے ہی پڑھنا ہے ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہے تو دیکھیں کنوت وطر کے بارے میں ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے کوئی سریح روایت موجود نہیں ہے جو روایتیں ملتی ہیں وہ کنوت نازلہ کے بارے میں کہ کنوت نازلہ میں صاحب اکرام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے یہ احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے لیکن کنوت وطر میں ہاتھ اٹھانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس لئے جو لوگ ہاتھ باندھ کر ہی کنوت پڑھتے ہیں تو ان کا وہ اصل پر عمل کرتے ہیں کنوت چونکہ یہ رکو سے پہلے ہے کنوت وطر یہ رکو سے پہلے ہے اور رکو سے پہلے کی حالت اور کیفیت حدیث میں آگئی ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے یہ کیفیت ہم کو معلوم ہے اب اسی کیفیت میں کنوت پڑھنے کی بات آئی ہے تو ظاہر ہے کہ اصل پر اگر ہم باقی رہیں گے تو ایسے ہی کریں گے یعنی ہاتھ باندھ کر ہی ہم پڑھیں گے جیسے کرت کا مسئلہ ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ نے رفو دین کیا ہاتھ باندھا اس کے بعد صور فاتح پڑھا اس کے بعد جو کرت کرنا ہوتا ہے تو جو بھی ہم کرت کریں گے وہ اسی پوزیشن میں ہی کریں گے کیونکہ وہ رکو سے پہلے کی بات ہے اور ہاتھ باندھنے کے بعد کا عمل ہے تو ایسے اگر ہم کرت کے بعد قنوت ویتر بھی پڑھ لیں تو وہی جو پوزیشن ہماری اسی میں ہم پڑھیں گے یہ اصل پر عمل ہے تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اصل پر عمل کرتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں اور جو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ اصل میں قنوتیں نازلہ پر قیاس کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے وہ قنوت ہے ایسے یہ بھی قنوت ہے تو اگر وہاں پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے تو یہاں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو چونکہ دونوں قنوت ہیں اس لئے ایک کو دوسرے پر قیاس کر سکتے ہیں قنوت نہ ہوتا کوئی شور مسئلہ ہوتا تو نہیں کرتے لیکن دونوں قنوت ہیں اس لئے قیاس کر سکتے ہیں اس معاملے میں کوئی تشدد کی بات نہیں ہے جس کا دل جس پر مطمئن ہو ایسا کرنا چاہیے لیکن احوت اور بہتر بات ہی ہے کوئی سے پہلے اگر آپ قنوت پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ باندھ کے ایسے ہی پڑھیں یہی اصل چیز ہے اور یہی کم سے کم ہماری نظر میں یہی بہتر اور یہی مناسب لیکن اگر کوئی دوسرے علماء کے فتاوے کی بنیاد پر قنوت میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس پہ بھی بہت زیادہ نکیر نہیں کرنا چاہیے تشدد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک قنوت پہ اس کو قیاس کرتے ہوئے ویسا کر رہا ہے اور یہاں پہ جو آدمی ہے یہ اصل پہ عمل کر رہا ہے تو قیاس ہے ایک طرف ایک طرف اصل ہے کسی طرف بہت ہی ادھم واضح اور سری کھل کر کوئی واضح دلیل نہیں ہے اس لئے اس میں بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگی اور انہوں نے ایک سوال اور بھی کیا ہے وہ یہ کہ ہنفی مسئلہ کی طرح سے قنوت میں ہاتھ اٹھا کے رفع دن کریں گے یا نہیں کریں گے تو دیکھیں رفع دن کا ثبوت کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے یعنی قنوت کے ٹائم پہ ہاتھ اٹھانا رفع دن کرنا یہ اللہ کے نبی سن کی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس کی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں